اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ بھی دکھتا ہوں سبھی خیارشت ہوں کہ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدونلین یوٹیب کینل دوستو پشامدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آج کی اس موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو میں تو آج میں آپ کو احساس پروگرام کی طرف سے آنے والی نئی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے والا ہوں تو آج کو ویڈیو کو آپ نے مکمل واز کر لینا ہے ویڈیو کو کہیں سکیپ نہیں کرنا آج کی انفرمیشن آپ کے لئے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ اس میں آپ کے تمام مسائل کو میں حل کرنے والا ہوں جو بھی آپ کی جتنے بھی احساس پروگرام کی طرف سے کوئسٹن مجھے رسیب ہوئے ہیں ان کے تمام کوئسٹن کے آنسر اسی ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں راہ کلیر کرنے والا ہوں جن کو جان پڑتا والا میسج آیا ہے ان کو کپ پیسے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فنگر پرینٹس ایسے تمام مسائل جو آپ کو درپیش آ رہے ہیں بارہ ہزار پر لینے میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے تو ان تمام مسائل کے حال آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ ابھی تک آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب والے بٹن کے اوپر پریس کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر کے اس کو آل پر کر دیں اس کا فیدہ یہ ہوگا اس طرح کی کوئی بھی انفارمیٹی ویڈیو میں اپنے چینل پر ڈالتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے بالکل فری میں ملتا رہے گا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو کو آپ نے لائک والے بٹن کے اوپر پریس کر کے ویڈیو کو لازمی سے لائک بھی کر دینا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہیں کرتا اور اس پانچ منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کے تمام کوئیسٹنس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دوں گا تو سب سے پہلے جانچ پڑتال والوں کی بات کر لیتے ہیں جانچ پڑتال والے کے لیے خوشکبری ہے ان کو جو ہے بارہ ہزار پر ملنا شروع ہو چکے ہیں اور جن کو ابھی تک بارہ ہزار پر والا میسج ریسیب نہیں ہوا ان کو بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت جو ہے دس دن کے وقفے کے ساتھ ہر کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے وہ دس دنوں کے وقفے کے ساتھ جو ہے میسج بھیج رہی ہے تاکہ ایک ہی جگہ پر حجوم کٹھا نہ ہو کیونکہ کرونا ویرس جیسی سیچویشن میں اگر حجوم کٹھا ہوتا ہے یہ نہ خدا نہ خاصتہ کسی ایک بندے کو یہ بماری لاہ کو اور وہ دوسروں تک پہنچ جائے تو دس دس دنوں کے وقفے کے بعد جانچ پڑتال والوں کو میسج بھیجنا شروع کر دی ہیں اور کافی لوگوں کو جانچ پڑتال والوں کو بارہ ہزار پر کا میسج ریسیب بھی ہو چکا ہے اگر آپ بھی ان میں سے ہیں جن کو میسج ریسیب نہیں ہوا تو آپ نے بھی پرشان نہیں ہونا آپ کو بھی ایک سے دو دن کے اندر اندر یہ میسج ریسیب ہو جائے گا تو یہ کم ہے یعنی کہ اس سے پہلے پہلے جو حکومت نے جانچ پڑتال والوں کو کلیر کرنے کا کہہ دیا ہے اٹ وان سیون وان پر ایس ایم ایس کر کے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی تو ان لوگوں کے کافی لوگوں کے جو مسال آئے تھا جانچ پڑتال والا تو ان کو اب میسج آنا ریسیب ہو چکے ہیں بارہ ہزار پر والے تو اگر ابھی تک آپ کو میسج ریسیب نہیں ہو تو انشاءاللہ آپ کو بھی ریسیب ہو جائے گا اور آپ کو میں دو ایسے اور طریقہ کار اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں گا ابھی تک آپ نے ان میں ریجسٹریشن نہیں کروائی ان کا فیدہ نہیں اٹھا ہے تو آپ ان میں بھی اپنے ریجسٹریشن کروائیں تو وہ طریقہ کار کی ہیں ایک تو فارم کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا دوسرا طریقہ کار جو احساس راشن پروگرام ہے وہ آپ کو بتاؤں گا دونوں طریقہ کار میں آپ نے ریجسٹریشن کروائی نہیں اگر آپ ایٹ وان سیون وان سے نا اہل ہو چکے ہیں یا آپ 8171 میں ریجسٹریشن کروانے سے رہ گئے ہیں تو آپ نے ان طریقہ کار سے اپنے ریجسٹریشن کروانے ہیں انشاءاللہ ان دو میں سے کسی نہ کسی ایک پروگرام میں آپ جو ہے اہل ہو سکتے ہیں اور اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کون سے پروگرام ہے چلیں آپ کو موبیل کی سکرین پر لے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ دو فارم آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے سمپلی جہاں پر لکھا ہوگا بی آئی ایس پی فارم لنک تو وہاں پر آپ نے کلیپ کرنا ہے بلیو والے لنکوں پر آپ جیسے ہی کلیپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ایک فارم ہے اور نیچے یہ دوسرا فارم ہے یہ دو فارم جو ہیں وہ ان لوگوں کو لیے ہے جو 8171 پر اپنی ریجسٹریشن کروانے سے محروم رہ گئے ہیں یا پھر وہ اہل تھے اور ان کو نا اہل والا میسج آیا تو انہوں نے اس فارم کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروانے ہیں ان فارم کو فل کرنا ہے پہلے بھی میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا جو کام فل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اگر آپ کو اس کے فل کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کی مکمل پروسس بتا دوں گا اسی ویڈیو میں آپ کو مکمل پروسیجر مل جائے گا کہ کیسے آپ نے یہ فارم فل کرنے تو یہ دو فارم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے ان کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ان کو فل کرنا ہے اگر آپ کو فل کرنا نہیں آتے تو آپ نے کسی بھی قریب بھی پڑے لکھے دوست رشتے دار سے آپ نے ان کو فل کروا لینا ہے فل کروانے کے بعد آپ نے ان کو بھیجنا کیسے بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اوپر جو ہے فسٹ جو پہلا فارم ہوگا اس کے بالکل اوپر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو جو اڈریس مل جائے گا اس اڈریس پر آپ نے جب اپنا فارم فل کر لینا ہے پوسٹ آفیس کے ذریعے یا ٹی سی ایس کے ذریعے اس اڈریس پر آپ نے یہ جو ہے فارم بھیج دینے ہے تو یہ فارم آپ کے حکومت بالا تک پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی درخواست پر عمل جلدی کر دیا جائے اور آپ کو بارہ ہزار پر بھی جو ہے ایس سے پہلے مل جائیں تو آپ نے بھی ان فارم کی ذریعے جو ہے اپنی ریجسٹریشن کروا لینا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری طریقہ کارہ کو بتا رہا ہوں احساس راشن پروگرام میں اگر آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو آپ نے کہہ کرنا ہے ویڈیو کی ڈسکریشن میں احساس راشن ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا تو جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے سمپلی یہاں پر آپ نے تین ڈاٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے احساس راشن ریجسٹریشن کا دوسرا اوپشن جائے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ فارم آ جائیں گے تو یہ فارم آپ نے مکمل فل کرنا ہے دیان سے اس کو فل کر لینا ہے یہ دو پیج ہوں گے اس کے بھی اس ایک پیج میں آپ کا صرف گھر کے مطلق اڈریس وغیرہ جو بھی ہے وہ پوچھا جائے گا دوسرے میں آپ کے بنیادی معلومات جو کہ آئی ڈی کارٹ پر ہوتی ہیں وہ آپ سے پوچھی جائیں گی تو سب سے پہلے کہہ کرنا ہے یہاں پر گھر کا نمبر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا گھر کا نمبر ہے فلیٹ وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد اپنے گلی نمبر محلہ جو بھی ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد شہر گاؤں جس شہر یا گاؤں کے ہیں وہ آپ نے یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے جو زلہ ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کی تحصیل ہے آئی ڈی کارٹ پر ساری انفرمیشن ہوتی ہیں وہی والی انفرمیشن آپ نے یہاں پر دینی ہے اس کے بعد بنیادی معلومات آسان ہے کیونکہ آئی ڈی کارٹ پر جو آپ کی معلوماتوں کی وہی آپ نے یہاں پر دینی ہے آپ کا آئی ڈی کارٹ پر جو نام ہوگا وہی والا نام آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے بے شاکہ آپ انگلیش میں فیل کرنا چاہتے ہیں تو انگلیش میں فیل کر لیں اردو میں فیل کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں فیل کر لیں اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا شناتی کارڈ کی طریقہ اجراء یعنی کہ ایشو ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد ازدواجی حیثیت آپ یہاں پر کلک کر کے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جنس جو ہے آپ کا جو جنڈر ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور موبائل نمبر آپ نے کیرفلی یہاں سے ڈال دینا ہے اگر آپ یہاں پر موبائل فون نمبر کوئی اور ڈال دیتے ہیں تو آپ اس چیز سے محروم بھی رہ سکتے ہیں کیرفلی اپنا موبائل نمبر جو آپ کے پاس رہتا ہے وہ ہی آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اور اس کے بعد دھیان رکھنے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا خانہ آپ کو نظر آئے گا چھوٹا سا بوکس نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے لازمی سے کلک کر کے ہی اس پر جمع کروائیں کے بٹن پر کلک کرنا ہے پہلے اس بوکس پر کلک کرنا ہے پھر جمع کروائیں کے بٹن پر کلک کریں ایسے کرنے سے پھر آپ کے جو درخواست ہوگی ڈریکٹلی اون لائن جو ہوگی حکومت تک پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر یہ احساس راشن پروگرام میں ریجسٹر کر لی جائے گا اور تین سے چار دن کے اندر اندر یہ راشن آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا تو اس میں اور دوسرا جو آپ کو فارم کا طریقہ کار بتایا تھا ان دونوں طریقہ کار سے آپ نے ریجسٹرشن کروا دینی ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک طریقہ کار سے جو امداد آپ تک پہنچ جائے گی تو اب بات کر لیتے ہیں آپ کے تھوڑے سے مسائل جو ہیں اور تھوڑے سے جو آپ کے کوئیسٹن ہیں ان کا میں حل آپ کو بتا دیتا ہوں جو فنگر پرینٹ جو ہیں وہ میچ نہیں کر سکتے تو زیادہ تر جو زیادہ عمر والے لوگ ہوتے ہیں انہی کے فنگر پرینٹ کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ ان کی جو جلد ہوتی ہے یا انگلیوں کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جو ہیں رگڑ کھا کھاڑ کے گھس جاتے ہیں تو ان کے ہی فنگر پرینٹ کا مسئلہ آتا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے سیمپلی اپنے نادرہ قریبی مطلقہ نادرہ آفیس میں چل جانے ہیں دوبارہ سے اپنے فنگر پرینٹ جو ہیں وہ لگوانے ہیں جس کسی کا بھی یہ مسئلہ آ رہے ہیں اس نے نادرہ سے ہی اپنا حل کروانے ہیں جانج پردال والوں کا بھی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کو چوبیس طریق سے اسی مہینے کی چوبیس طریق سے جو ہے جو پشلہ مینہ گزر چکے ہیں تو ان کو جانج پردال والوں کو بارہ ہزار پر کا میسج آنا شروع ہو چکا اگر ابھی ان میں سے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت جالد میسج آ جائے گا اگر آپ اس چیز کے اہل ہوئے یہ چیز میں بار بار اس لئے دوراتا ہوں کہ آپ کو خود کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے اہل نہیں ہیں تو آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے صرف یہ غریب اور محصائق کے لئے ہیں جو غریب اور محصائق ہیں انہی کو یہ بارہ ہزار پر ملیں گے اس کے بعد ہے جو آپ کے جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی طریق جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ وہ ایکسپائر ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ تو ایسے کسی بھی ایشو میں آپ نے نہیں پڑھنا سانی انشتر صاحبہ نے کلیرلی کہہ دیا کہ اگر جس کا جو شناتی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی اپنا پرانا شناتی کارڈ دے کر بھی پیسے لے سکتا ہے فنگر پینٹ والے اپنے نادرہ کسی بھی قریبی مطلقہ نادرہ حفظ میں جا کر دوبارہ سے اپنے فنگر پینٹ لگوا کر اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور جس کا موبائل آف تھا یا جس کا موبائل کی سیم باندھ تھی اور وہ سوچ رہے کہ یار پتہ نہیں مجھے میسج رسیب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اگر آپ کی موبائل سیم باندھ بھی ہوتی ہے تو میسجز ہوتی ہیں وہ آپ جیسی اپنی موبائل میں سیم لگا کر اون کرتے ہیں تو میسجز آپ کے جو ہوتے ہیں پرانے وہ اسی وقت آپ کو رسیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایٹ وان سیون وان کی طرف سے بھی جو آپ کو میسج آیا ہوگا یا جو آپ مس کیا ہوگا وہ آپ کو رسیب ہو جائے گا اس چیز سے آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا اگر آپ کو موبائل باندھ بھی تھا سیم باندھ بھی تھی جیسی آپ اس کو اون کریں تو ایٹ وان سیون وان کی طرف سے اگر آپ اہل ہوں گے تو بارہ ہزار پر والا میسج بھی آپ کو رسیب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس قسم سے آپ نے کوئی بھی پرشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو بارہ ہزار پر مل جائیں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیں ویڈیو کو آپ نے لازمی سے لائک کر لینا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بیس کر کے اس کو آل پر کر دینا ہے اس طرح کی کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو آپ نے چینل پر ڈالتا ہوں اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سبسے پہلے بیل کو فری میں ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ